بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ آئی ہوں جو کہ ہے مکس ویجیٹیبل اچار اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون کالی میرچ ون ٹیبل سپون زیرہ ٹو ٹیبل سپون سابت گھنیا اور ٹو ٹیبل سپون سونکھ ہمیں چاہیے ہوگی یہ مسالہ تقریباً میں ایک کلو کے قریب اچار بنانے کے لیے استعمال کروں گی اس مسالے کو ہم نے لو فلیم پر بھون لینا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اس میں سے ایک مزیدار سی خوشبو آئی گی ہم نے اتنا بھون لینا ہے یعنی ٹائمنگ ایک یا دو منٹ دو منٹ آپ نے کم از کم اس کو بھوننا ہے جب یہ مسالہ ہم بھون رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے آدھا کلو کے قریب سرسو کا تیل لے کے اس کو خوب اچھے سے گرم کر لینا ہے اتنا کہ اس سے دھوہ نکلنے لگے اس سے سرسو کی تیل کی جو سٹرانگ سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو چاہیے گی جب دھوہ نکلنے لگے گا تو ہم نے چولہ بند کر لینا اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے مسالے کو ہم گرائنڈر میں ٹالیں گے اور اس کو دردرہ سا پیس لیں گے یعنی ہم نے اس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ دردرہ سا رہے موٹا موٹا رہے اس کو باریک بالکل بھی نہیں کرنا اس میں اب دو ٹیبل سپون میں کلون جی ایڈ کروں گے اس مسالے کو آپ زیادہ کانٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہی مسالہ ہم اچار گوش بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اگر سپوس آپ لوگ اچار کا مسالہ گھر میں نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں اچار گوش کا مسالہ جو ایویلیبل ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں میتھرے ڈالے ہیں اور تین ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی نمک کی کانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیت زیادہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی اس مسالے کی جگہ مختلف برینڈز کے اچار گوش کے مسالے جو مارکیٹ میں عام طور پر آویلیبل ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسالہ ذائقے میں ان مسالوں سے کئی گناہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی فلیکس ڈال دی ہیں اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ہلتی پاودر یہ ہلتی پاودر میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں سرخ مرش ڈال رہی ہوں اس مسالے کو چمچ سے اچھے سے مکس کر کے ایک بول میں ہم لوگ نکال لیں سبزیوں کو دھو کے کٹ کے کپڑے پہ اچھے سے پھیلا کے خوش کر لینا ہے آدھا کلو میں نے گاجرے لی ہیں پاؤ میں نے لیمو لیے ہیں پاؤ میں نے اچاری مرچے لی ہیں اور ان کے سیٹس میں نے اچھے سے نکال لیا ہے ساتھ ہی ایک پاؤ میں نے تھوم لیا ہے اور پاؤ میں نے گوبی لی ہے گوبی کو میں نے پہلے سے نمک ہلتی والے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کے ایک منٹ تک بوائل کر دیا ہے اب میں تھوم کو سٹیم دوں گی ایک پین میں میں نے پانی ڈال کر اس کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سٹیمر رکھ کے تھوم پھیلا لینا ہے اور تقریباً چار منٹ تک تھوم کو سٹیم دیکھ کر میں نے سوفٹ کر لیا ہے سٹیم دینے سے تھوم میں پسالہ بہت اچھے سے جذب ہوگا آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور ساری سبزیاں ہم نے اس وے ڈال لینی ہے اور ایک منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس میں سے پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اس کو ایک منٹ سے زیادہ بلکل بھی نہیں پکانا یاد رکھے کہ ہم یہ مکس سبزی کا سالن نہیں بنا رہے اچار بنا رہے ہیں اور اس کو ہم نے بہت کم پکانا ہے اس کو اپنے ایک منٹ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں اچار مسالہ ڈال کے مزید ایک منٹ تک پکاؤں گی دیکھیں یہ مسالہ میں نے ڈال دیا ہے سبزیوں کا کلر اتنا پیارا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی کلرپل اچار ہمارا تیار ہو رہا ہے جو کہ کھانے میں بہت مزیدار ہوگا یہ اچار تقریباً دو سال تک آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا لیکن احتیاط آپ نے صرف اتنی سی کرنی ہے کہ گیلے جار میں گیلی بوٹل میں اس کو نہیں ڈالنا پانی اس کو نہیں لگنے دینا جو چمچ آپ نے اس کے لئے استعمال کرنی ہے وہ بھی بلکل گیلی نہ ہو اس کو پانی سے بچانا ہے یہ باقی کا مسالہ میں ایڈ کر لوں گی اس سے پہلے میں ایک اور روائیتی ڈیش پائے کے سالن کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر موجود آئی کی بٹن کو کلک کریں اور پائے کے سالن کے ساتھ ساتھ ہماری بذیر ریسپیز کو بھی دیکھئے سبزیوں کو پکاتے ہوئے ایک منٹ گزر چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے قریب سرکہ ایڈ کروں گی اور بذیر آٹھ منٹ تک اسے اور پکاؤں گی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے جب یہ چار تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کسی جالی سے کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لینا ہے اور اس کو کسی شیشے کے جار میں پریزرف کر لینا ہے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھیں هذا چونتا ہے یاد ہوگیا تاήیر ہے ٹیمپریچرم